نفرت، جھوٹ اور اشتیال انگیزی کسی بھی محذب ملک میں ناقابل قبول سابق برازیلین صدر بولسو نارو کو اشتیال انگیزی پر مبنی سیاست مہنگی پڑ گئی 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا جھوٹ، نفرت اور اشتیال انگیزی ناقابل ورداشت سابق برازیلین صدر کے خلاف آلہ عدالت کا فیصلہ مثال بن گیا بولسو نارو کو اشتیال انگیزی پر مبنی سیاست مہنگی پڑ گئی 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا سابق صدر کو غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے ملک کے خلاف ابحام پیدا کرنے کے مرتقب قرار دیا تو اپک انڈا کے لیے میڈیا کا غلط استعمال بھی ثابت ہوا بولسو نارو نے غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں جھوٹ درشوٹ پھیلایا اور عمام میں اشتیال پیدا کیا معاشرے میں تفریق ٹالنے اور ملک کو بدنام کرنے کے الزام پر سابق صدر کے الیکشن میں حصہ لینا پر آٹھ سال کے لیے پاوندی لگائی گئی ہے بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ویو ایس اس پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہل کاروں سمیت چھے سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں بول کی خبر پر ادھاروں نے بھی قسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سرکھوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیو ایم سی ہے ان کا عملہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے